دو سو بیس بچوں کو اغواہ کیا گیا جبکہ پولیس نے دو سو کے قریب بچوں کی بادشاہبی کا دعویٰ بھی کر دیا تفصیلات بتا رہے ہیں مرزا رمضان بیک اپنی اس ریپورٹ میں لاہور میں گزشتہ سات ماہ کے دوران دو سو بیس بچے اغواہ ہوئے جس سے والدین پریشان ہیں انہوں نے بچوں کے گھروں سے نکلنے پر پبندی لگا دی ہے اس کے باوجود وارداتوں میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے دوسری طرف پولیس ملزموں کی گرفتاری میں ناکام نظر آ رہی ہے جبکہ شہری مبینہ اغواہ کاروں کو پکر کر پولیس کے حوالے کر رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ وسائل کے باوجود پولیس اغواہ کی وارداتیں روک نہیں پا رہی جس سے لوگ احتجاج پر مجبور ہو گئے ہیں ویک رسپونس فورس یونٹ اور ڈولفن فورس کے قیام سے بھی جرائم کا خاتمہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہم تمام بچوں کو انٹرویو کر رہے ہیں اور اس میں جو مجارٹی ہیں بچے وہ اپنے طور پر گئے ہیں اپنے رشتداروں کے پاس گئے ہیں اپنے پیرنٹ سے کسی قسم کی لڑائی جگڑے کے بعد گئے ہیں یا کوئی اور اکنامک یا فینننشل پریشر ہے تو موسٹ آف دا کیٹ جو ہیں وہ اپنے طور پر واپس آئے ہیں دوسری طرف سی سی پیر لہور، امین، وینس، دی آئی جی، اپریشن، ڈاکٹر ہیدر اشرف اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن سمیت پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ سات ماہ کے دوران اگواہ ہونے والے بچوں میں سے نوے فیصد کو بازیاب کرا لیا گیا ہے جبکہ باقی بچوں کی تلاش جاری ہے کیمرامن محمد اخلاق کے ساتھ برزا رمضان بے ایک وقت نیوز لاہور